شیخ صاحب کا سوال آپ کا جو ہے وہ صدقہ فطر کے حوالے سے ہے ہماری زبان میں جو پنجابی زبان میں ہمارے علاقے میں اس کو فطرانہ بھی کہہ دیتے ہیں تو صدقہ فطر جو ہے یہ کتنا ادا کرنا چاہیے اور اس کی اس کا کیا حکم ہے شریعت کے اندر تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زکاة سے پہلے صدقہ فطر جو تھا وہ فرض کر دیا گیا تھا فرض تھا زکاة کے نازل ہونے سے پہلے لیکن جب زکاة کا حکم آیا تو صدقہ فطر کو جو ہے اسی طرح چھوڑ دیا گیا لم ینہانا ولم یعمرنا نبی علیہ السلام نے ہمیں منع بھی نہیں فرمایا اس کا حکم بھی نہیں دیا لیکن ہم اس کو زکاة کے پہلے والے معمول کے مطابق ہی ہم اس کو کرتے رہے یہ صدقہ فطر جو ہے تو اب اسے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب زکاة آئی ہے تو زکاة کی فرضیت سے پہلے جو صدقہ فطر فرض تھا زکاة نے اس فرضیت کو ساکت نہیں کیا اس کو ختم نہیں کیا ہاں اگر ختم ہو جاتا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ اب زکاة فرض ہے تو اب صدقہ فطر جو ہے اس کی فرضیت ساکت ہو گئی ہے تو پھر یہ مستابع ہو جاتا لیکن ایسا نہیں ہے زکاة بھی فرض ہوئی ہے اور صدقہ فطر کو چھیڑا نہیں گیا اس کی جو کیفیت اور حییت تھی وہ اسی طرح ہی برقرار رہی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ لازمی ہے اور فرض ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر سع من تمر او سع من شعیر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور اور جو کا ایک سا جو ہے وہ بطور صدقہ فطر فرض کیا ہے یہ غلام پر بھی ہے اور آزاد پر بھی ہے یہ مذکر پر بھی ہے اور مونس پر بھی ہے یہ بڑوں پر بھی ہے اور چھوٹوں پر بھی ہے اسے کوئی بھی مستثنہ نہیں ہے چاہے کوئی غلام ہے چاہے کوئی مستحق ہے کوئی صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے صدقہ فطر کا نصاب ہے ہی نہیں یہ ہر شخص کو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے ایک سا جو ہے وہ دینا پڑے گا اب آتے ہیں یہ تو پتا چل گیا کہ اس کا ایک سا جو ہے وہ لازمی ہے فرض ہے اور دینا اس جنس میں سے ہے جو جنس ہم کھاتے ہیں جو ہمارے علاقے کے اندر کھائی جاتی ہے جو معروف ہے جس کو بطور غزہ بطور غلہ استعمال کیا جاتا ہے چاہے وہ گندم ہے چاہے وہ خجور ہے چاہے وہ چاول ہے چاہے وہ جو ہے بلکہ صحابہ اکرام تو فرماتے ہیں کہ ہم تو کشمش کی کشمش کی جو اس میں سے بھی نکال دیا کرتے تھے تو بہرحال جو علاقے کے اندر معروف اجناس ہیں اس کا ایک سا نکالا جائے گا اب جو سا ہے جو حجازی سا یہ ایک عربی پیمانہ ہے اب اس کو جو سلاف نے بیان کی ہے اس کی مقدار جو ہے وہ دو سیر اور دس چھٹانک ہے یعنی کہ اب انگریزی پیمانوں کے مطابق اس کو لیں تو یہ تقریباً اڑھائی کلو بنتا ہے اب اڑھائی کلو آپ آٹا دے دیں اڑھائی کلو گندم دے دیں یا اڑھائی کلو چاول دے دیں اڑھائی کلو آپ جو دے دیں جو بھی اجناس کھائی جا رہی ہے آپ دے دیں گے لیکن اس حوالے سے ہیلا اور بانہ نہیں کہ آدمی خود تو چاول کھا رہا ہے اچھے قسم کے لیکن جب فطر فطر نکالنے کی باری آتی ہے تو پھر اس کی وہ چاولوں کی پھر وہ قسم دینے کی کوشش کرے جو بالکل ہی گئی گزری ہو یعنی کہ جو سستی ہو خود نہیں پسند کرتا لیکن صدقے کے لیے ایسے چاول پسند کرے تو یہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں جس قسم کی آپ جناز کھاتے ہیں اللہ جو کھاتے ہیں آپ وہی ادا کریں گے اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے اب دوسرا مسئلہ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ کیا ہم گندم اور آٹا دینے کی بجائے ہم نقدی دے سکتے ہیں اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے کوئی مرفوع روایت موجود نہیں ہے اس حوالے سے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا ایک اثر موجود ہے انہوں نے لکھا تھا عدی کو لکھا تھا کہ ہر ازاد اور غلام سے بطور صدقہ فیطر آدھا درم نصف درم جو ہے وہ وصول کریں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو ہے نقدی بھی لی جا سکتی ہے ادا کی جا سکتی ہے کیونکہ اس کے اندر آسانی ہے اور اسلام تو آسانی والا دین ہے لیکن اسلاف نے کسی نے اس بات کو پسند بھی کیا ہے اور کسی نے اس کو رد بھی کیا ہے کہ نہیں اب اس حوالے سے آپ جو بہتر سمجھتے ہیں امید ہے اللہ رب العزت اس کے اندر سختی نہیں فرمائیں گے کیونکہ دین تو رحمت والا دین ہے اسلام جو ہے مرفوع روایت اس حوالے سے کچھ نہیں ہے بہتر ہے آپ نقدی کی بجائے آپ گندم دے دیں آٹا دے دیں چاول دے دیں وہ بھی جو ہے وہ افضل ہوگا لیکن اگر نقدی دیتے ہیں تو اس اثر کو سامنے رگ کر ہم جو ہے نقدی کا جواز کی صورت نکال سکتے ہیں اب ایک مسئلہ جو ہے وہ اور بھی کھڑا ہوتا ہے گندم کا جو ریٹ ہے وہ کچھ اور ہے چاول کا ریٹ کچھ اور ہے گندم چاریس پچاس روپے کلو ہے اور جو چاول ہیں وہ اچھی قسم کے وہ کوئی دو سو روپے کلو ہے اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں گندم کے جو ریٹ کو دے کر اتنے میں چاول دے دیتا ہوں لیکن اگر جب آپ جنس نکال لیں گے تو پھر آپ جنس کی مقدار دیکھیں گے پھر آپ ریٹ نہیں دیکھیں گے اگر آپ نقدی دے رہے ہیں تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ گھر میں گندم کھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے گندم دے دیں اس کا حساب لگا کر دے دیں لیکن اگر آپ چاول کھاتے ہیں اور آپ کی زیادہ تر جو خوراک ہے وہ چاول ہے تو پھر آپ چاول کی جو قیمت ہے اس حساب سے دیں گے تو یہ صدقہ ہے آپ دیں اس میں وہ ہلے بانے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کھا رہے ہیں اپنے جنس میں سے وہی آپ ادا کریں اللہ رب العزت ہمارا یہ جو صدقہ ہے وہ قبول فرمائے